اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے کل کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک میں نہیں رہ سکا تو اس کی معذرت قبول کیجئے گا تو فائنگلی جی فیڈ ای سی بی اور بینک آف انگلینڈ کے جو ایونٹ تھے وہ گزر چکے ہیں فیڈ کی اپ ڈیٹ تو میں نے آپ کے ساتھ ٹیلیگرام اور فیس بک پر شیئر کر دی تھی مزید ان تینوں سینٹرل بینک کی مونیٹری پولیسی کے آؤٹکام کو کہ آنے والے دنوں میں ان کا کس طرح کا جو ہے ایمپیکٹ وہ گھولڈ پر آ سکتا ہے اس کو پھر ہم ڈیٹیل سے کل ویکلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج کی بات کریں تو آج پھر سے مارکیٹ کے لیے کافی ایمپورٹنٹ اور کریٹیکل ڈے ہے کیونکہ آج یو ایس کے نان فارم پی رولز ہیں تو پہلے ہم ان کو کلنڈر پر ان کی فورکاس دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے ایمپیکٹ کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے یہ ہے جی فرائیڈے فیب تھرڈ اگر ہم آئے ڈیٹا وائز دیکھیں تو دین ایک پچپن پر جرمن کے سرویسیز پی امائے نمبرز ہیں اور اس کے بعد یو ایس سیشن میں سکس تھرٹی پر ایوریج آرلی ارننگز ہیں نان فارم پی رولز ہیں اور انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایڈ پی ایم پر آئی ایس ایم سرویسیز پی امائے نمبرز بھی ہمارے سامنے آئیں گے تو یہ ہے ڈیٹا آج کے جو مارکیٹ پر ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں کس طرح کا ایمپیکٹ آ سکتا ہے ڈیٹا کے بعد کیا سنیاریوں بن سکتا ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر وان اگر نان فارم پی رولز ہائر سائٹ پر آتے ہیں اور انیمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے وہ لور سائٹ پر آتا ہے تو ایسا ڈیٹا پوزیٹیو کلاہے گا یہ چیز ڈالر کے لیے پوزیٹیو اور گولڈ کے لیے نیگٹیو تصور کی جائے گی نمبر ٹو اگر نان فارم پی رولز لور سائٹ پر آتے ہیں اور انیمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے وہ ہائر سائٹ پر آتا ہے تو ایسا ڈیٹا جو ہے وہ نیگٹیو ڈیٹا کلائے گا یہ چیز ڈالر کے لیے نیگٹیو اور گولڈ کے لیے پوزیٹیو تصور کی جائے گی نمبر تھری اگر ڈیٹا جو ہے وہ مکس آتا ہے یعنی ایک نمبر پوزیٹیو سائٹ پر اور دوسرا جو ہے وہ نیگٹیو سائٹ پر آتا ہے تو ایسا ڈیٹا جو ہے وہ مکس کلائے گا اور اس کا ایمپیکٹ بھی ہمیں مارکیٹ پر پھر ایک مکسی نظر آئے گا مزید ڈیٹا جو بھی ہوگا اس کی اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ وٹس ایپ ٹیلی گرام اور فیس بک پر شیئر کر دوں گا لنک جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو یہ فیڈ کے بعد کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیزی ہے اور یہ بینک آف انگلینڈ اور اسی بی کے بعد کی مندی ہے کل گولڈ نے انیس سو ساٹھ کے آس پاس کے ہائی بنائے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ٹو اور تھری ویک سے ہم اسی کے ویٹ میں تھے کہ کم از کام گولڈ کو نائنٹین سکسٹی کو ٹچ کرنا چاہیے اگر آپ میری ویکلی ویڈیو دیکھتے ہیں تو بلکہ اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ ویک جب یہ انیس سو پچاس سے بھی ڈاؤن سائٹ پر آیا تھا تو اس وقت بھی ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ کم از کم اس کو تھوڑا سا سو اٹ پیپ اور اوپر جانا چاہیے انیس سو ساٹھ کو ایک دفعہ ٹچ کریں تو پھر ہم اس میں ایک ہیلتھی کوریکشن دیکھ سکتے ہیں اور ویکلی ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر میں نے اس چیز کو منشن بھی کیا تھا تو اگر آپ دیکھیں تو انیس سو ساٹھ کے ہائی بنانے کے بعد گولڈ نے تقریبا انیس سو دس گیارہ کے آس پاس لو بنائے ہیں یعنی کہ پانچ سو پپ وہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن آئی ہے تو اس چیز کو مزید ہم پھر ویکلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اب کیا صورتحال نیکسٹ ہو سکتی ہے آج ہم جسٹ اپنے انٹرڈے کے لیول دیکھ لیتے ہیں کہ آج انٹرڈے کے لحاظ سے گولڈ میں ہمارے کیا لیول رہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں ڈسکرپشن جو ہے وہ ضرور چیک کیا کریں اس میں گولڈ کے تمام لیول لکھے ہوتے ہیں آج کا جو ریزسٹنس ایریہ ہے ہمارا گولڈ میں وہ ہے انیس سو اٹھائیس سے تیس کا جو زون ہے اگر گولڈ اس زون کو بریک کرتا ہے تو گولڈ آپ کا دوبارہ سے انیس بیالیس انیس پچاس اور انیس آٹھ کی طرف جا سکتا ہے یعنی اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس میں گولڈ میں پوزیٹیو جو سائٹ پر وہ جا سکتا ہے اور ادر سائٹ سپورٹ ہے ہماری ڈاؤن سیگر انیس سو کی سائیکالوجی لیول ہے اس کے نیچے اگر جاتا ہے اور سسٹین کرتا ہے تو گولڈ آپ کا اٹھارہ بانویں اٹھارہ اسی اور اٹھارہ ستر تک جا سکتا ہے پھلہار انٹرا ڈے کے لحاظ سے گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ وی کی چل رہا ہے یہ ہے جی یورو سیم اس میں بھی کل کافی اچھی سیلنگ آئی اگر ہم دیکھیں تو دس پینتیس کے آس پاس کس نہائی بنایا ہے تو آج اس میں ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی ریزسٹنس رہے گی یورو میں ہماری نو سو پچیس کی اگر یورو نو سو پچیس بریک کرتا ہے تو یورو دوبارہ سے نو سو ساٹھ دس بیس دس تیس تک جا سکتا ہے سپورٹ ہے یورو میں آج ہماری آٹھ سو پچاس کی آٹھ سو پچاس کی نیچے پھر فریش ٹکنس آ سکتی ہے آٹھ سو بیس اور آٹھ سو تک فیلحال انٹرا ڈے کے لحاظ سے یورو کا جو ٹرینڈ ہے وہ وی کی چل رہا ہے یہ ہے جی پاؤنڈ اس میں بھی سیم سٹوری ہے جی کیونکہ ڈالر انڈیکس اصل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹرینڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان تمام پیئر میں سیلنگ آئی ہے ریزسٹنس ہے جی ہماری باریس پیسٹ کی اس کے اوپر 23.05 اور 23.50 تک جو ہے وہ جا سکتا ہے سپورٹ ہے اس میں ہماری 21.70 کی اس کے نیچے پھر فریش بھیکنس آ سکتی ہے 21.40 اور 21.00 کی فیلحال پاؤنڈ کا ٹرینڈ بھی انٹرہ ڈے کے لحاظ سے بھی کی چل رہا ہے یہ ہے جی جو جے 128.60 کے آس پاس چل رہا ہے اس میں آج ہماری ریزسٹنس رہے گی 129 کی اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 139.40 اور 139.90 تک جا سکتا ہے سپورٹ ہے ہماری اس میں راؤنڈ فیگر 128 کی 128 کی نیچے یہ دوبارہ سے 128.90 اور 128.20 تک جا سکتا ہے پھلحال یو جے کا ٹرینڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ weak to flat آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے جی NZD USD 648 کے آس پاس چل رہا ہے اس میں آج ہماری ریزسٹنس رہے گی ڈاؤنڈ فیگر 065 ڈبل ڈیرو کی اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 520 اور 540 کی طرف گا سکتا ہے سپورٹ ہے اس میں ہماری 64 30 کی اس کے نیچے پھر فریش ویگنس آگی آ سکتی ہے دوبارہ سے 410 اور 63 90 کی جانے پہ ٹرینڈ فیل حال اس کا انٹرا ڈے کے لحاظ سے flat 2 week چل رہا ہے یہ آجی سلور کل 24 65 تک چلی گئی تھی لیکن اس کے بعد سیم گورڈ والی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال آئی اچھی سیلنگ آئی اور فیل حال 25 کے آس پاس چل رہی ہے اس میں اب ہماری ریزسٹنس رہے گی 23 80 کی اس کے اوپر 24 10 اور 24 40 تک دوبارہ سے جا سکتی ہے سپورٹ ہے اس میں ہماری 23 20 کی اس کے نیتے فریش وکنس آ سکتی ہے 23 ڈالر اور 22 75 کی انٹرا ڈے کے لحاظ سے ٹرینڈ فیلال اس کا بھی کی چل رہا ہے یہ ہے دی کروڈ آئی 75 70 کے آس پاس چل رہا ہے اس میں آج ہماری ریزسٹنس رہے گی 17 720 کی اس کے اوپر سکتی ہے سپورٹ رہے گی ہماری 74 ڈال اس کے نیتے 73 اور 72 تک دوبارہ سے جا سکتا ہے ٹرینڈ فیلال انٹرا ڈے کے لحاظ سے اس کا بھی کی چل رہا ہے یہ ہے جی بی ٹی سی اگر آپ کو یاد ہو تو 23 300 کا ہمارا ریزسٹنس تھا اس کینڈل میں بریک ہوا ٹیسٹ تو سپورٹ وہی ہے جو ہمارا ریزسٹنس تھا یعنی 23 300 کا اور ریزسٹنس ہے آج ہمارا انٹرا ڈے کے لحاظ سے 27 0 60 کا ٹرینڈ ہے فیلال انٹرا ڈے کے لحاظ سے بیٹ کوئن کا فلیٹ 2 وی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بنیے گا بہت شکریہ